نمسکر دوستو میں سونویر سنگ اپنے چینل وید کی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جسے آپ کالی مرچ کے نام سے جانتے ہیں اور اسی کی جانکاری میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کالی مرچ کے کیا کیا فائدے ہیں اور کن کن روگوں میں یہ آشر جنگ فائدہ آپ کو دلا سکتی ہے تو دوستو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آپ انتہ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری جانکاری ملنے والی ہے ہاں دوستو یدی آپ میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں میرا چینل آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں ساتھی پیل آئیکن کو بھی دوائیں جس سے کہ میرے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو ساتھ میں لائک بھی کرتے ہیں لائک کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے نہ ہی سسکرائب کا لگتا ہے ہاں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتا دیں یدی آپ کھالی پیٹ صبح صبح ایک یا دو کھالی مچ موں میں ڈال کے چواتے ہیں اور اوپر سے ایک گلاس گرم پانی پی لیتے ہیں تو پندرہ ہی دن میں آپ کا فیٹ جو ہے دیرے دیرے کم ہونے لگے گا اور ساتھی آپ کی پاچن کریا جو ہے ایک جم مجبوت ہو جائے گی اور اس سے انہیکوں فائدے آپ کو بتانے والے ہیں ہم ایک ایک نقصہ آپ کو بتانے والے ہیں سردی خانسی کے لیے فیور کے لیے بہتی آشر جنک فائدے یہ کالی مرچد رہ دیتی ہے ویسے تو سبھی لوگ اس کو ایک مسالے کے روپ میں ہی جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس کے عوصدیہ گن اور گن بہت سارے فائدے آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو پر آپ لگاتر بنے رہی ہیں تو دوسرا نقصہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں سردی خانسی کے لیے یدے آپ کو بخار ہوئی ہے تو ایک نقصہ بہتی خاص اور کارگر آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو چار سے پانچ کالی مرچ لینی ہے ایک لونگ لینی ہے اور پیپر آتی ہے پنساری کی دکان سے وہ آپ کو لینی ہے تلسی کے پتے آپ لے سکتے ہیں اور سوکھے ہوئے پتے دس سے بارہ اس میں مکس کر کے آپ پیس لیں اور تھوڑی سی آپ کو ایک چوتھا حصہ کی چمچ جو ہے پسا ہوا پاورڈر جو سونٹھ کا ڈال لیں اور پھر اس میں آدھا چمچ سہد کے ساتھ آپ صبح اور سام چاٹتے ہیں تو اس سے آپ کی سردی خانسی اور جو گلے میں خراس ہے یا کف آنے کی دکت ہے آپ کو کتنی بھی کوکر خانسی ہو اس سے آپ کو ترنت لاب ملے گا اس سے آپ کا بخار تک ٹھیک ہو جائے گا وائرل فیبر ہوتا ہے یا موسمی جو آپ کو سرد گرم جو ہو جاتی ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور ساتھی اس سے آپ کی جو امیونیٹی پاور ہے وہ بھی بڑھے گی یدے آپ اس کا نیمت روپ سے پریوک کرتے ہیں جیسے آپ کیلے کھاتے ہو تو کیلے میں یدے آپ اس کا پاورڈر بیچ میں چیر کے اس میں لگاتے ہو اور پھر اس کو گرم کرتے ہو استما یا سانس لینے کی پریسانی ہے تو ایک کیلہ لیں ثابت کیلہ لیں چھلکہ اتارنا نہیں ہے اس کا ایسا ہی ثابت کیلہ لینا ہے اور اس میں اس کا قریب ایک چمچ کا چوتھا ہی حصہ یعنی دس گرام کا آدھا حصہ آپ چمچ سے بیچ میں پھاڑ کے چیرہ لگا کے اس میں پھر دیجئے اس کے بعد وہ آپ کو گیس پر یا تبے پر یا کسی کوئلے کی آگ پر اس کو سیکھنائیں جب تک سیکھنائیں کہ وہ ایک دم ملائم نہ ہو جائے اور دوستو اس کو ملائم ہونے کے بعد آپ ہلکا گنگنا گنگنا اس کو کھائیے تو آپ کو دو سیکنڈ کے اندر ہی جیسے آپ کے اندر وہ کیلہ جائے گا تو آپ کو سانس لینے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس میں بہت آرام ملے گا اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی فریس محسوس کرو گے تو دوستو اس نقصے کو آپ اجمائیں کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور ہاں دوستو اس کی جو ماترہ ہے کم سے کم آپ کو ماترہ لینے ہے کسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو برام دیتے ہوں آپ سے حضرت لیتا ہوں کل پھل ملوں گا کسی نئے ٹاپک پر یا کسی نئی حسدی کے ساتھ ہاں دوستو کالیمسٹ کے بارے میں یدے آپ کو کچھ اور جانکاری چاہیے تو ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ دیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی جانکاری دینے کی کوشش کریں سبھی گروہ جنوں کو چانس پر سپائی بندوں کو ڈھیر سارا پیار و نمسکار جائی بھولی نات اوم نمس شیفہ